السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو میرے مسلمان بھائی اتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں یہ موقع بلتا ہے کہ حج اور عمرہ کے سارت پہ جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں جو اپنے دل میں یہ ارمان رکھتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم ایک روز جا پائیں گے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے اور جو وہاں جاتے ہیں جن کو مکمل علم ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ مواجہ شریف پر آقل اسلام کے دربار میں اپنی محبوب ترین حسی کے سامنے عدب اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنا ہے ان کے لیے تو ٹھیک جن کو پورے الفاظ نہیں علم اور وہ کچھ سنی سنائیں الفاظ پڑھتے ہیں وہاں پہ یا کچھ نامکمل الفاظ بار بار دہراتے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ روایت ارز کر دوں جو سنت کے ساتھ ہے اور مکمل ہے صحابہ کرام رضوانہ جمعین اور صلصالحین تابعین مواجہ کرام وہاں پر انہی الفاظ کے ساتھ صلات و سلام پیش کرتے تھے ڈاؤنلوڈ کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے ڈاؤنلوڈ فرما لیجے گا اور اپنے موبائل فون یا دیجر گیٹ میں سیف کر لیں یا پرنٹ لے لیں تو کیا ہی بات اور جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر یا وہاں پر سے گزرتے ہوئے دھیمے الفاظ میں عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ ان الفاظ کو پڑیئے تاکہ آپ مکمل برکتیں حاصل کر سکیں الفاظ کچھ یوں ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ السلام علیکہ یا خیرت اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا قائد الغر المحجرین من جانب اپنا نام اور اپنے والد کا نام اسی طرح شیخین جو نبی ایک ان سے عزیز ترین ساتھی ہیں ان کی خدمت میں بھی سلاموں پیش کیجئے ان الفاظ کے ساتھ السلام علیکہ یا خلیفت الرسول اللہ ابابکن صدیق رضی اللہ تعالی انکا و ارزاق السلام علیکہ یا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انکا و ارزاق جزاکم اللہ خیرہ من جانب اپنا نام اور اپنے والد کا نام یہ وہ الفاظ ہیں جو بزرگ اور علماء حضرات جس طریقے سے پیش کرتے ہیں اور یہ قریب و کم و بیشت نہیں ہے کہ جتنی دیر میں آپ وہاں سے گزرتے ہیں اور پڑھتے ہوئے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ الفاظ بھی مقبول ہوں گے اور برکتیں اور نور بھی پورا ملے گا دعاوں میں پوری امت کو یاد رکھیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ anc specialize خشارم موسیقی